ان کا اصول اور آقا علیہ السلام کی حدیث ہے حدیث پاک میں آتا ہے مسند احمد بن حنبل بزار امام احمد بن حنبل تحقیق انسرہ بہت کتب میں کہ آقا علیہ السلام جب مکہ مزمہ جائے حج کیا عمرہ کرتے حج کرتے تو ایک دعا کرتے آقا علیہ السلام دعا کرتے اللہم لا تجل من آیا نعب مکہ تا حتی نخرج منہا اے اللہ جب تک میں مکہ میں ہوں میری موت نہ آئے میں مکہ چھوڑ کر جب مدینہ پہ جاؤں تو تب میری موتہ ہے آقا علیہ السلام اپنی وفات مکہ میں گوارہ نہ کرتے مدینہ میں وفات مانگتے اور سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا تھی جو تمام حدیث کی کتابوں میں آئی ہے سیدنا فاروق عاظم دعا کرتے اللہم ارزکنی شہادتاً فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا کر اور مصطفیٰ کے مدینہ میں موت عطا کر اور آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا تھا حکم یہ تھا صحابہ کرام کے لیے کہ تم لوگ جب حج کرنے جاؤ حج کرنے کے بعد تین دن سے زیادہ مکہ میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں تم ہجرت کر کے آگئے ہو پلڑ کے مدینہ آجایا کرو مجھے محبت ہے کہ لوگ حج کا فریضہ آدھا کریں اور جلدی سے مدینہ آجایا کریں اور حضور اسلام نے فرمایا تربزی شریف کی حدیث ہے فرمایا اے لوگوں جسے ہو سکے کوشش کرے ہو سکے مدینہ میں مرنا تو وہ کوشش کرے کہ موت مدینہ میں آئے اس لیے پوچھا یا رسول اللہ کیوں فرمایا موت مدینہ میں مانگو کہ خیامت کے دن جب اٹھوں گا تو اہل مدینہ کو اپنے ساتھ لے کر خیامت میں جاؤں گا اور سب سے پہلے مدینہ والوں کی شفاعت کروں گا آپ دیکھئے مکہ مرکز عبادت ہے مرکز عبادت ہے مدینہ مرکز محبت ہے مگر ترام صحابہ کو اور خود بھی دعا کرتے ہیں فرمایا جس شخص کا مدینہ سے کوئی تعلق نہ ہو حدیث میں جس شخص کا مدینہ سے کوئی تعلق نہ ہو وہ خجور کا ایک پودا ہی لگا دے ایک درخت بودے تاکہ خجور کا درخت لگانے سے بھی اس کا مدینہ شہر کے ساتھ ایک تعلق بن جائے میں چاہتا ہوں مدینہ سے تعلق قائم کر لو خاک حجور کا پودا لگا کر ہی تعلق قائم کر لو تاکہ قیامت کے دن میری محبتیں جو اہل مدینہ کو نصیب ہوگی وہ بندہ ان کا حق دار بن سکے یہی وجہ ہے آخری بات کر رہا ہوں کہ جب قیامت کے روز پوری روح زمین پر کفر چھا جائے گا اور ایمان سمٹ جائے گا تو میرے آقا نے فرمایا ان الیمان لَيَعْرِزُ عِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَعْرِزُ الْحَيَّةُ الْا جُهْرِحَا سعی بخاری میں اور سعی مسلم میں متفق علیہ حدیث فرمایا ساری زمین سے ایمان سمٹ کر مدینہ میں آ جائے گا جیسے سانت سمٹ کر اپنی غار میں آ جاتا ہے سراخ میں بچاؤ کے لیے فرمایا اس طرح ایمان سمٹ کر مدینہ میں آ جائے گا اور جابر بن عبداللہ کی روایت ہے سعی مسلم میں فرمایا لَيَعْوْدَنَّا كُلُّ عِيمَانٍ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا بَادَعَ مِنْهَا حَتَّى يَكُونَ كُلُّ عِيمَانٍ بِالْمَدِينَةِ آقا نے فرمایا ساری دنیا سے ایمان سمٹ کر مدینہ میں جمع ہو جائے گا حَتَّى يَكُونَ كُلُّ عِيمَانٍ سارا ایمان مدینہ میں ہوگا سوچنے کی بات ہے یہ کیوں نہیں فرمایا حَتَّى يَكُونَ كُلُّ عِيمَانٍ بِمَكَّةِ مکہ میں خدا کا کر ہے مدینہ میں مصطفیٰ کا در ہے تو ایمان سمٹ کر مکہ میں نہیں آئے گا کُل ایمان سمٹ کر مدینہ میں جائے گا فرق کیا ہے اور کیوں ہے نکتہ سمجھ میں ہی آیا کہ اگر ایمان کی حفاظت اور نشو نمع آمال کے ذریعے ہوتی تو ایمان سمٹ کر مکہ میں جاتا کہ عبادتوں کا مکہ ہے اگر آمال کے ذریعے ایمان کی حفاظت اور نشو نمع ہوتی تو ایمان سمٹ کر مکہ جاتا نمازوں عبادتوں اور حج کا مرکز مکہ ہے مگر نہیں ایمان کی حفاظت اور نشو نمع آمال سے نہیں مصطفیٰ کی محبت اور عدب سے ہے اور محبت اور عدب کا ہیڈ کوارٹر مدینہ ہے اس لیے فرمایا ایمان سمڑ کر مدینہ میں آئے گا تم بھی مدینہ سے تعلق جوڑ لو خاکھجور کا پودا لگا کر تو دوستو آج ایمان کا تصور سمجھ کر اہد کرو اور میری اس پیغام کو میری تعلیم کو دعوت کو اس میسج کو پہنچاؤ ہر سکا پھیلاؤ کہ عامال ضروری ہیں واجب ہے مگر ایمان کی اصل نہیں ایمان کی اصل مصطفیٰ کی محبت اور عدب ہے جس شخص میں جتنا عدب زیادہ ہوگا اس کا ایمان اتنا زیادہ کامل ہوگا جو مصطفیٰ کے عدب میں جتنا کمزور ہوگا اس کا ایمان اتنا برباد ہو جائے گا اور اگر محبت و عدب نکل گیا تو ایمان کی جگہ کفر چھا جائے گا اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ایمان کی وہ معرفت اور ایمان کی وہ زندگی نصیب ہو جو حضور کی محبت و عدب کے ساتھ مامور ہو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ